سیمسنگ کی ریس اپنی جگہ سیمسنگ کی دنیا اپنی جگہ آئیپن والوں کی اپنی جگہ جتنی کمپنی ہے جو موبائل انٹریڈیوز کروا ہے ان کا سب سے سب کا ایک الگ الگ اپنا میار ہے اپنا سٹینڈرڈ ہے سیمسنگ بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں کیمرو کی ریس چل رہی ہے آج کل ٹو تھاؤزن ایٹی میں موبائلوں نے جونسی ہے نا کیمرو کی وجہ سے جانے جاتی ہیں سب سے پہلے میں بات کر لوں سیمسنگ جونسی ہے نا سیمسنگ کا سب سے زیادہ کیمرو والا موبائل تھا سیمسنگ گیلسی ای سیونڈ تو تھاؤزن ایٹین اس کی ویڈیو بھی اس لنک میں آپ کو مل جائے گی میں نے بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ اس کی انفرمیشن چیک کر سکتے ہیں اس میں بیک پر انہوں نے تین کیمرے دیئے تھے اس کے بعد جونسی ہواوے میٹ ٹونٹی پرو اس میں انہوں نے بیک پر تین کیمرے دیئے تھے اس کے ابھی لنک آپ کو نیچے مل سکتا ہے پھر اس کے بعد جونسی تھی یہ ال جی وی فورٹی وہ اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہے اس کے بیک پر بھی تین کیمرے تھے اور اس کے بعد جونسی تھی ویڈیو میں نے ابھی حالی میں ویڈیو بنایا تھا نوکیا نائن نوکیا نائن ایک ایسا مارڈل جونسا نوکیا نے لانچ کریا جس کے بیک پر آپ کو ایٹ ٹائم سکس کیمرے ملیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھتے دیکھتے سیمسنگ سے بھی رہا نہیں گیا سیمسنگ نے بھی ایک نیا مارڈل انٹریوز کروا دیا ہے وہ یہ جونسا سی سمسنگ گیلکسی اے نائن اے نائن سے یاد آئے کہ سمسنگ سیریز میں جو ان سے یہ چار رہے ہیں سمسنگ سیریز کی جو ان سی تھی نا اے سیکس اے سیکس پلاس اس کے بعد اے سیون ٹو تھاؤزن ایٹین آرہو یہ آگے سے جو ان سی ویڈیوز پر بنے رہے ہیں سمسنگ گیلکسی اے نائن ہے یہ دوزر اٹھانہ کا مارڈل ہے یہ وہ واحد موبائل ہے جس کے بیک پر سمسنگ نے ایڈا ٹیم چار کیمرے دی ہیں پہلی تو بات دینے ذہن میں تھی اتنے کیمرے کرنے کیا موسٹلی یہاں پہ عوام جو ان سے یہ نا ٹھیک ہے بیک پہ کیمرے جو ان سے آئی فن یوزر کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی تو وراست میں میرر سیلفی لینا کیونکہ ان کی فرنٹ سیلفی اتنی کچھ حافظ اچھی جاننے نہیں جاتے اس لیے جو ان سے آئی فن یوزر ہی کہتے ہیں جی وہ جو ان سے لیتے ہی سیلفی جو ان سے یہ بیک سے ہیں سمسنگ والے تو لیتے ہی سیلفی فرنٹ سے ہیں انہیں چاہیے دیں کیمرے فرنٹ کے زیادہ کرتے ہیں نہ کہ بیک کے تو چلو اس کی پرابیٹیز پہ ذرا بات کر لی جائے چوزار سے ہی بات ہے اس کے بیک پہ چار کیمرہ ہے تو اس کی پرابیٹیز بھی تو ہیوی ہوں گے اس کے پرائز بھی تو ہیوی ہوگی اب اس کی جو ان سے سکرین سائز اور پی پی آئی ریزلیشن کی بات کیجئے سکس پینٹ 3 انچیز ڈسپلی ہے اس کا سکرین سائز پی پی آئی ریزلیشن دیا ہے 392 ملکہ تین سو بانوے پی پی آئی ریزلیشن آپ کو ملے گی انڈرویٹ نائے اوریو دیا ہے 8 ملکہ 8.1 نہیں 8.2 نہیں ڈائریکٹ 8 ہاں اور اس کے بعد اگر سنیپ ڈراغن کی بات کیجئے سنیپ ڈراغن انہیں دیا ہے چھ سو ساٹھ سنیپ ڈراغن دیا ہے بلکہ سنیپ ڈراغن پروسیسر کے لحاظ سے اتنا ہیوی نہیں ہوگا یہ موبائل جو جانا جائے گا صرف کیمروں کی وجہ سے جانا جائے گا کہ اس میں بھئی پیچھے چار کیمرے ہیں سیمسنگ نے چار کیمرے دیں گے اس چار کیمرے اس کا فنگرپنٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی آپ کو بیک پر ملے گا اور رہی بات اس کی بات کلیر کرتا ہوں کہ جو لوگ امید کر رہے ہیں جب تک سیمسنگ کمپنی سیمسنگ گیلکسی ایس ٹین لانچ نہیں کرتی وہ سیمسنگ کا وہ موبائلہ جس کی ڈسپلے کے اندر انہوں نے تھم دیا تابتہ اس سے پہلے جتنے بھی موبائل لانچ ہوگے ان کا سنگرپنٹ سینسر بیک پر ہی ہوگا وہ یہ امید نہ کرے کہ جے سیریز ہوگی اے سیریز ہوگی ان میں وہ پہلے جونسا سکرین کے اندر تھم دے دیں گے نہیں جب تک سیمسنگ گیلکسی ایس سیریز ایس ٹین کے اندر یہ ڈسپلے لانچ نہیں کرتے موبائل لانچ نہیں کرتے آپ کو بیک پہ ہی جو انسا فنگرپنٹ ملے گا تو نیکس اس کے پروسیسر کی بات کیجئے فور ملٹیپلا 2.2 کی کا اکٹاکور پروسیسر ہے جو ریگلو ریج کل چاہ رہا ہے ریم روم کی بات کیجئے تو 6 جی بی ریم کے ساتھ 128 جی بی روم اور 8 جی بی ریم کے ساتھ 128 جی بی روم ملکہ اس میں ریم روم کا ڈیفرنٹ نہیں ڈیفرنٹ ہے روم سیم ہے اس میں اور 128 جی بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو کارڈ کی ضرور نہیں اب 64 جی بی جو انسی ہیں وہ کم پڑھ جاتی ہے کیونکہ آئے دن اس کی ایپس کی اپڈیٹ آئی ہوتی ہے ہر دوسرے دن تیفرے دن اپڈیٹ کر کر کے آپ کی مجھے انسی ہیں نا میمری روم کی نا وہ کم پڑھ جاتی ہے اب ہم زیادہ کیمرو پر بات کر لیتی ہیں جو انہوں نے بیک پر چار کیمرے دی ہیں چار کیمرے فرنٹ کیمرہ انہوں نے دیا ہے جو انسا بیک پر انہوں نے دیا ہے چوبیس میگا پکسل اپرچنیٹی ون پوائنٹ سیون کے ساتھ پھر انہوں نے جو انسا دیا ہے ایٹ میگا پکسل کیمرہ اپرچنیٹی ٹو پوائنٹ ایک کے ساتھ الٹرا وائیڈ اینگل مطلب کہ یہ گروپ سیلفی کے طور پر استعمال ہوتا ہے آپ کی سکرین کو بہت زیادہ بڑا کرتا ہے ایٹا ٹائم ہو وہ پورے کمبے کے آپ نے پورے ویلیج کی جن سے تصویر لے سکتے ہیں لوگوں کی پھر اس کے بعد آئے گا ٹین میگا پکسل اپرچنیٹی ٹو پوائنٹ فور کے ساتھ ٹیلی فوٹو ٹوٹ ایکس ملنے کے زوم ملنے کے آپ بہت زیادہ کھڑے ہو یہاں پہ سیلکون سیلکون میں کھڑے ہو کے مری کے پہاڑوں کے تصویرے گھن سکتے ہو اتنا انہوں نے زوم دے دیئے زیادہ پھر آگے بات کر لو فائف میگا پکسل جن سے نے کیمرہ دیا تھا دفٹ سینٹر کے ساتھ اپرچنیٹی ٹو پوائنٹ ٹو کے ساتھ اور رہی بات فرنٹ پہ فرنٹ روائی تھی طور پہ جو سیمسنگ نے کسم لی ہوئی ہے کہ فرنٹ پہ سنگل کیمرہ ہی دیں گے سنگل کیمرہ چوبیس میگا پکسل اپرچنیٹی ٹو کے ساتھ یہاں پہ تھی اپرچنیٹی ون پونٹ سیمن دیتے یار سیلکی کم سو کم لے لیتے وہی بات بیک پہ دیتے جا رہے ہیں تو آگے ہیڈ فون جیک اس میں ملے گا کیونکہ یہ ٹاپ سیڈ اس میں اتنا ہیوی نہیں ہے کیمرہوں کے ساتھ دی ہے یو ایس بی انہوں نے ٹاپ سی دی اور ورسے پہ کنیکٹر ہے ٹو ورجن فنگر پینٹ ہے وہی بات جو بات کر چکتا ہے کہ اس کے بیک پر ملے گا آپ کو بیٹری کی بات کر لو تو بیٹری انہوں نے 3800 ایم ایچ بیٹری انہوں نے دی ہے اس کے ساتھ صحیح ہے نوکیا کی بھی سیم یہی بیٹری نوکیا ایٹ نائن کی بیٹری ٹائمی سکرین سائز اس کا تھوڑا چھوٹا تھا لیکن اس کا زیادہ 6.3 انچ سکرین یہ تھی دوستو پراپیٹی ہے پرائیس بھی اس کی بہت زیادہ اچھی ہوگی کہ وہ ابھی کنفرم نہیں ہے پاکستانی کیونکہ ابھی مکمل جون سائن انہوں نے جو پراپیٹیس اس کی اپ ڈیڈنی کی جلد ہی ہے جیسے ہی لانچ ہو جائے گا اس کی پرائیس بھی کنفرم ہو جائے گی تو یہ تھی ویڈیو دوستو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے فیوریڈ موبائل کی انفرمیشن جاننے کے لیے ابھی اس کا نام کمیٹ میں سینڈ کریں